اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان گوڈ مورننگ سب ہی آپ کے خدمت میں دو دن کے بعد حاضر ہے دو دن کے بعد مطلب کے جمعہ تو ہم نے آپ کے ساتھی سپینڈ کیا تھا اور پھر آگیا ساتر ڈ ای ان سندھیں دو دن کی جو ہے نا وہ ایک ہم نے ریلیو لیا اور آپ لوگ انہیں بھی ویکنڈ منایا اور انجھائے کیا اور ڈیفرنڈ لوگ ڈیفرنڈ طریقے سے ویکنڈ انجھائے کرتے ہیں اور گوڈ مورننگ سب ہی آپ کو کرتی ہے دو دن کے بعد ہم پھر آپ سے انٹرکشن میں آگئے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ مزے میں خوش کچھ لوگ بہنیں جو گئی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں جو ہیں وہ گئی ہیں اپنی امی کے گھر میں کچھ اپنی بہنوں کے گھر میں ایسا ہے کے نہیں ہیں بڑے اپنے دو بچے بائک پہ بٹھائیے جا رہی ہیں میں سب دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو لیکن پلیز پلیز بی کیا فول ان لوگوں کے لئے میسیج ہے آج موٹیویشنل میسیج کیا ہے میری پیاری پیاری بہنوں یہ ہے کہ آپ لوگ پہنتی ہیں اب آیا این بورکہ کوئی مسئلہ نہیں ویئر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کو ہم کبھی بھی اپنی رکاوٹ نہ سمجھیں لیکن پلیز بی کیا فول میں اس لئے اپنی پیاری بہنوں کو میسیج ہے کیونکہ آپ کے ہزمینڈ ہوتے ہیں کونسٹرٹیٹ وان بائک ہے اور آپ لوگوں کو اپنے دو پیارے چوتے چوتے版ی یوں میوں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں ایک اپنے بیٹھایا ہوتا ہے ایک اپنی این کی ہے ہوتا ہے اور ایک اپنی اپنی مم م blessing کے لئے مجھے بچوں کی بیگ جس م getting up bathroom اور باہت کچھ کیونکہ میں ك 결과根 حجام رہی میں دور سے بی ایشہ کل لی ہوتے ہوں تو مجھے بہت اچھے لگتے لیکن ایک چیز میں ان کے لیے ہمیشہ با خدا میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کو ایک گاڑی دے دے تاکہ یہ اپنے بچے کو سیف انسیکیور لے کے جائے میں ہمیشہ میرا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں لیکن بھینگا ہیومنیٹی ایک انسانیت کے ناتے میرے آنکھیں دیکھیں نمو بھی میں ہمیشہ با خدا اور خاص طور پر جب سردی ہوتی ہے اور میں ڈرائیب کری ہوں تو میں آپ لوگوں کو رات کو بارہ بز جائے یا کب دیکھتے تو آپ لوگ چادر میں لپیٹے میں کہتے ہوں اللہ یہ اپنے آپ کو منیج کر رہی ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے ہزبینڈ کے ساتھ جو ہے نا ان کی سپورٹ کر رہی ہیں ان کو سپورٹ اس ناتے کے نہیں ہے ان کے باس فائننشلی سٹرونگ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کی محبت ہے وہ اپنے بچوں کو لیکن پلیز جب آپ کی چادر یا دپٹہ یا آپ کا آبائیہ جب اس کے اندر فز جاتا ہے تو وہ لفظ میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں نے کتنی بار اپنی گاڑی سائٹ پر لگا کہ میں توڑ گئے گئی ہوں کہ یار کیا ہوگا اللہ نہ کرے کچھ ہو تو نہیں گیا تو با خدا وہ جو ہے نا وہ بڑا ڈینجریس سٹیچوشن ہے آج منڈے میں اس لیے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہیں اور بڑی اپننس میں اور پھر شادیوں میں ساری میں پہنے ہوئے یہ برات میں جا رہی ہیں اور بڑے اچھی ہوں ڈریسنگ کی ہے لیکن بائک پہ اور بڑی کمفرٹیبل زون میں اچھا لگتا ہے آپ لوگ کہیں پر بھی جائیں جو چیز اویلیبل ہے اس کے ساتھ انجوائے کریں لیکن کیئر کریں اپنے اور گاڑی میں بھی بیٹھتے ہوئے بچوں کا بہت خیال لکھیں دین آپ پریک لگاتے ہو بچے آگے آگے گرتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ ماؤت پہ چھوٹ لگ سکتی ہے آپ اس کو بھی بہت کیئر فل رکھیں اگر کسی بہن بائی کو پکڑایا ہے یا مما آگے بیٹھی ہوئے بچے کو لے کے تو اس کی آپ ایزیس نہ سمجھیں کیونکہ ذرا سی بھی پوش اپ کیا ہوتا ہے بچہ سیدھا ڈیش بورٹ پہ جا کے لگتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کی موہ پہ کچھ بھی انجری ہو سکتی ہے زخم ہو سکتا ہے تو ذرا سا خیال رکھیں یہ ہے آج کا میسیج اور ایک اور میسیج کیونکہ میں نے کہا سب اپنی بہنوں کے گھر جا رہے ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں اور ذرا سب پلیس کھانے میں اتحاد کیجئے یہ نہیں ہے کل میں اپنی میں بتاؤں گا سیٹرڈے کو اپنی بہن کے گھر میں کیونکہ میرا بتایا تھا میرے ایک پہلے بھتی جی کی شادی کا بتایا میں نیچرل ہی باتیں کرتی ہوں بھائی ایسے ہی چلے گا چلا سننا ہے تو سنو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا میری کزن اپنے بات سے آئی شناز باجی آج جا رہی ہیں اللہ آپ کو خیریت سے لے کے جائے بہنوں کے بڑے مان ہوتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے آتی اتنی دور دور سے اور میری سسٹر نے ان کی دعوت کی ازرہ باجی نے بہت مزے تھا لیوش دعوت دعوت تھی بڑا مزایا کہنے کا مقصد ہے میں نے تو کھایا تھا ساگ میں سچ بتاؤں بڑا سپیشل ساگ تھا اور میں نے سنا ہے وہ کیونکہ میں اپنی دیسی ٹچ کو نہیں بھولتی وہاں پر کورما بھی تھا وہ جو اسے چکن کا وہ میں نے نہیں کھایا سوری سب نے ویسے کافی مزے سے رج کے کھایا بڑیانی آؤٹسٹینڈنگ تھی اور وہ تھی بیف بڑیانی جو مجھے بہت پسند ہے لیکن ایک مجھے جو وہاں پر ساگ جو تھا نا جو سنا میں نے ان کی بیٹی رابیا نے بنایا انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ آنٹے یہ جو ہے نا یہ ساتھ ساگ ہیں اور ان کو خوب گھوٹا جاتا ہے ایک ہی کھین کریں وہ بریانی اور کورما پر بھاری تھا ریلی اتنا ٹیسٹ فول تھا نا میں نے وہ ہی کھایا اور میں کمفرٹیبل رہی رات کو مجھے بہت کیونکہ سب لوگ پر مجھے ہی کہتے رہے اور بہت کھا لیا تو ہا رہا ہے ہالکا ہاتھ رکھنا تھا پھر کیا مسئلہ تھا لیکن سب نے کیونکہ مزے تھا بہت مزے دار کھانا میری بہن نے بنایا اور یہ ساری جب میں اپنی بہن کہتی ہوں تو سمجھ لیں آپ سب میری بہنیں جو اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو انٹیٹین کرتی ہیں محبتیں بکھیرتی ہیں اچھا جی یہ ہو گیا ہے کیونکہ اچھا جی اب میں وہاں پر بیٹھے میں گاؤسپ چل رہا تھا اور میں بڑی حران تھی میں نے کہا یہ کیا باتیں چل رہی ہیں اس طرح ایک اور وائرس آ رہا ہے چلیں جی خیر اس کیلئے سب سے اپورٹنٹ کے ہے کہ آپ بھی گیرفل رہے اور احتیاط کیجئے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتا رہے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کیا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے بہت ہی ہی ٹو مچ ڈینجریس وائرس آ رہے ہیں اور وہ لنگز پر اٹیک تو وہاں پر یہ گاؤسپ چلی تھی جب جب گیت ٹو گیتھر ہوتے تو انفرمیشن جو ہیں وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک تھوڑا سا ایک جو ہے نا میڈیکل سے ریلیونٹ پرسن تھے زیا صاحب انہوں نے کہا کہ جا انٹی یہ ہو رہا ہے میں نے کہا جی اچھا جی یہ ہو رہا ہے میں نے کہا بس اور کچھ اچھی بات نہیں کہا نہیں تھی کہتا نہیں کہا نیوز میں بہت چل رہا ہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گے سب بھی کیا پول رہے ہیں ماسک لگائیں اور جو جپیاں شپیاں جو ہم لوگ لگاتے ہیں نا ذرا سے احتیاط کیجئے گا ہم لوگ بہن بائیوں سے ملتے ہیں تو جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں یہ پیار اب کیا کیا جائے اس کے بغیر لیکن احتیاط کیجئے اپنے بچوں کو کیونکہ کچھ بچے جو ہے نا ہمارے سٹرونگ جو ہے نا امیون سسٹم ہیں قوت مدافر جسے کہتے ہیں ویسے بھی برداشت قتم ہے وی بیماری کی برداشت ایسی ہے تو ہم لوگوں کا امیون سسٹم بہت ویک ہے تو پلیز پلیز زر ایسا ایک دو تین چیزیں بتانا چاہتے ہیں جو میں بھی ڈیلی کرتی ہوں ایک تو کہنا چاہوں گی دار چینی کا کہوا این ادرک کا جنجر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تو آپ اس کا جو ہے گھر میں ایک اس کا میرے پاس تو پاودر ہے دار چینی کا آپ جو کہوا بنائیں اسے ریگولر جو ہے وہ ایک رنگ کریں نیم گرم اور ادرک کا بھی ایوہ بنائیں اس کا بھی بہت فائدی مند ہے اس سے کیا ہوگا کم از کم آپ کا جو ٹاکسین ایلیمنٹ ہے وہ جو ٹاکسین ہو جائیں گے کیسا راج بہت سارا میسیج ہو گیا نا کچھ گپ شب ہو گئی کچھ میسیج ہو گیا جی ابھی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہم لیں گے چھوڑی چھوڑی بریک ملتے بریک کے بعد ٹھیک ہے keep watching good morning good morning with sabi اور ہم بات کر رہے ہیں آپ کے جیسے سوچ سے ریلیمنٹ آپ کے بیہف سے ریلیمنٹ تو بات کر رہے تھے وہ تو میسیج تھا اب آپ کو پتہ ہے good morning with sabi میں بہت سارے سگمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو awareness بھی دیتے ہیں کچھ سیکھنے کو موقع ملتے ہیں اور وہ چیزیں جو آپ کے موجود ہوتی ہیں آپ سے مس مانیج ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی ہلت سے ریلیمنٹ اور یہ ہے ہلت سیگمنٹ اور ہلت سیگمنٹ میں ہم آپ کو آج جنرل سب ٹاپک پہ بات کریں گے جس میں گلے کا انفیکشن بھی چل رہا ہے وائرس کیونکہ موسم چینج ہو گیا پھر ہم آپ کے سکن کے ریلیمنٹ بھی بات کریں گے آپ کے بچوں سے ریلیمنٹ بات کریں گے کیونکہ بچوں کو ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے دیکھا ہے ماں کو جب بیمار ہوتے ہیں بچے تو فوراں اس نے کہہ دیا جی اس کو یہ پلا دیں اس کو یہ پلا دیں تو یہ ذرا سا دیکھ دیہان سے کچھ دوائیاں جو ہیں زائیسی باتیں افیکٹ کرتی ہیں ایسا نہیں ہے ہومیوپیتک اور یہ ذرا کم کرتی ہیں ایسا کمپیر ٹو ایلوپیتک ایلوپیتک یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ہم تو اپنی ایزی ایس دیکھتے ہیں چلو بچہ سو ہو جائے یہ ہو جب ہو جائے لیکن ذرا سے خیال کرنا پڑتا ہے آج ہم جرنلی سب جگہ جو ہے اس چیز کی گفتگو کریں گے اس وقت کون بیٹھے ہیں ہمارے درمین بہت ہی سینئر ڈاکٹر موجود ہیں اور ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر محمد سلمان صدیقی چیئرمن فاؤنڈر جو ہے بی بی ڈی ایچ اے پاکستان سے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام صاحبی کیسے ہیں کیسے سلمان ٹھیک الحمدللہ یہ ہومیوپیتک ڈاکٹر اور میں نے جیسے بات کی کہ اکثر میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے یا سکول گوئنگ بچوں کو جو ہے وہ ایلوپیتک جو ہے نا وہ ذرا سے اوائٹ کرنا چاہی کیونکہ پھر ان کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ روک جاتی ہے یہ میں سچ بتا رہی ہوں ایسا ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے جو آرگنز جو کام کر رہی تو وہ پھر اس طرف اس دوائیوں میں چلی آتے ہیں آپ کیا کہتے ہو میری اس بات پر کتنی صداقت ہے آپ کی بات میں بہت صداقت اور بہت زیادہ صداقت ہے اس کے لئے اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ایمینویٹی سسٹم جو ہے بچوں کا وہ ہوتا یہ کہ اس وقت گرو رہا ہوتا ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت ان کو ان کی گروئنگ پھیلا کر جو ہے نا اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں ہوتا صرف اتنا سے بچے کو جب بخار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پر اس کو انٹیبائٹک دینے کے بعد بخار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے کیونکہ یہی بچے کو سٹرونگ کرتا ہے اندر سے مضبوط کرتا ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک مضبوط انسان جو ہے تشکیل پاتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایلوپیٹک کی طرف ہی بھاگتے ہیں انٹیبائٹک کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ اس سے جلدی ایک افاق کا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اب ہمیوپیٹک جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابی کی طرف گامزن ہو چکی ہے اور بہت ترقی کر چکی ہے اب وہ دور نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ مہینوں لگ جاتے تھے سالوں لگ جاتے تھے تو ایک کانسپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ہمیوپیٹک جو ہے وہ بہت دیر میں علاج کا اثر ہوتا ہے فائدہ نہیں کرتی بہت دیر میں کرتی اور اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے یہ سارے جو معاملات اور یہ ساری جو باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب سب غلط ہیں کیونکہ یہ دور اب چینج ہو چکا ہے ظاہر سی بات ہے جس طرح انوارمنٹ تبدیل ہو رہی ہے ماحول تبدیل ہو رہا ہے ہم ہومیو فیزیشن کو بھی تبدیل ہونا پڑے گا اور ماحول کے مطابقت سے ہی دواؤں کا تلاش کرنا اور ان مرض جو سامنے آتے ان کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایلو فیتک یہ نہیں کہ اللہ نہ کہہ رہے وہ اچھا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں دیکھیں ایک دم ارجن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو افکورس ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم اس وقت ان کی بات کریں جو زیادہ کسی ڈیزیز میں یا کسی ایسی پرابلم میں پرابلم میں ہیں جیسے آپ لوگوں کو بچوں کو جیسے انہوں نے کہا انٹی بائیٹک ان کو دینا مناسب نہیں ہے تو ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے بچوں کو فوراں انٹی بائیٹک دے دیتے ہیں تو وہ جو ان کی گروہت ہے ان پر بہت زیادہ افکٹ ہوتا ہے اور یہاں پر بیٹھے ہو جتنے ہماری ناظی ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سلمان ہومیپیتک ڈاکٹر ہیں وہ بالکل آپ کی کوئی نہ کوئی پابلم اگر اللہ نہ کرے آپ کوئی پابلم ہے اور آپ کی اس کا سلوشن نہیں آرہا اور میں ایک بات بتاؤں ایلوپیتک اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے چھ مہینے کھائیں تو آپ سمجھ لیں آپ کی کیڈنی دے گئی پھر سنونہ کہی ہو سجھ بتا رہی ہوں بلکہ بہت سارے آرگن ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں آپ کا لیور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کا افکٹ آپ کے مسانے پر اور بہت سارے آرگن پر ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کی زیادتی نفصان پہچاتی ہے اچھے کور بات سارے آپ کی بات یہ جو ہائی بلڈ پریشر اور لوگ بلڈ پریشر میں اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں وہ اپنا ہے یہ کیا ہے مجھے تو رہا سا اس کے بات پر دیکھیں ہائی بلڈ پریشر میں بیسکلی جو سمٹم ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بیسک ہے وہ ہے بلڈ کا گاڑا ہو جانا یعنی بلڈ کا جو ہے وہ تھک ہو جانا اور یہ تھک ہونے کے بعد سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے جگ ہو جاتا ہے اور نظام دورانے خون ڈسٹراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دل کو بہت زیادہ بلڈ کو کھینچنا پڑتا ہے پلپیٹیشن ڈسٹراب ہو جاتی ہے اور لوگ بلڈ پریشر میں یہی چیز ہے شوگر لیول کرا دیتی ہے اور خون کا جو دار و مدار ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے وینز کے اندر جس کی وجہ سے وہ تیزی سے سروائف کرنا شروع کر جاتا ہے جس سے پیشنٹ کو پسینہ آنا اور اگدم سے اس کی شوگر لیول گر کے بے ہوشی کی حالت ہو جانا یا اس کو اپکائی کی کی شروع ہو جانا کیونکہ ایمینیٹی سسٹم دونوں صورتوں میں خراب ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی بچے کیوں کہ ہمارا مستقبل ہوتے ہیں اور اگر آج ہم اس پودے کو صحیح پانی اور صحیح خات نہیں دیں گے تو یقیناً یہ بڑھا ہو کر پھل بھی نہیں دے گا اور یہ کہ جل بھی سکتا ہے ختم بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ میج اس پروسیس کے ایک اس کو اپنی کلیر کرنا ہے آپ کے کال ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے ہلو اسلام علیکم مہم ہے مہم ہے میں یہی سے کراچی سے بات کر رہی ہوں شادیہ نام ہے میرا میری بیٹی جو ہے گیارہ سال کی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے ہائٹ رک گئی ہے یعنی کہ وہ ایک ہم لوگوں نے دو بچوں کی تو ہائٹ مطلب گیارہ بارہ سال کی ایج میں تو میں نے دیکھی ہے اچھی ہوتی ہے نورمل ہوتی ہے اس کی ہائٹ بلکلا دبی دبی تھی ہے اور اب یہ بیمار بھی بہت رہنا لگ رہی رسے کہ کبھی گلے آگئے کبھی اس کو نوز کا وہ ہوتا اگر دم سے تو یہ چیزیں سکت کر رہی ہیں اور ہائ نورمل کھاتی ہے دودھ بھی پیتی ہے سب کچھ ہے لیکن نا ہائٹ کیوں رکی رہی ہے اس کی چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ میری پیاری بین شہازی ہے دیکھا نا وہ ہی اچھی میرے ساتھ پی ہوا ہے کیونکہ بچپن میں مجھے الرجی بہت ہوتی تھی اور مجھے جب بھی الرجی ہوتی تھی کیونکہ نہیں تھا کسی کو اتنا شہد سنس وہ مجھے انجیکشن لگوا دیتی تھی اور مجھے انٹی بارٹر کی تھی ایوال کی گولی اور پتے کون کون سی گول وہ کیا ہوتا تھا میں اتن اتنی دیر تو غنودگی میں سوتی رہتی تھی اور یہ جب تھا جب میں فائف سک سیون میں تھی اور اس وقت یہ مجھے پروبلمز بہت تھی زرہ سی ڈسٹ ہوں مجھے پانی ناک بہنے لگ جائے اور میں پرن نہیں سکو اتنی مجھے پروبلمز ہی اب میں جو وہ چیزیں اس وقت نہیں ہوا تو جو گزر گیا وقت وہ نہیں آسکتا وہ ایج کا ایک پروسیجر ایک ٹائمنگ یہ تو ان کے پاس جو ٹائم ہے لوگ کہیں گے ہمیشہ اپنی بات کرتی ہے میں کسی کے بارے میں کیا کہوں جو زندگ یہ کہ روٹینز میں چل رہا ہے نا بندہ فیئر بات کریں جو زیادہ اچھا ہے میں بھی ایک ایک کہا ہے کہ روکی ہوئی ہے نہیں ہوتا ہے میں بھی مجھے بلتا ہے تم نے ایسے ہی سادہ بار ہو یہ تو خوبصورت لگتے ہیں اچھا میری پیاری بہن کا جواب ہے بہنے بیٹی میں اچھا جانک پروھٹی اچھا کیا کیمیکل وقت ٹائم کیل ذات کی کہ ان کے میرے بہن کو ہرے کونٹ کے سارے پچے کو یا کے لیے دخلی جو زندگی موجود ہے اب بنا بتھر لیا ہے Shalvان صاحب اللہ اللہ علیہ السلام علیکو الخواللہ profじゃない میرے بھائی دل مراد بھائی میں پہلا بھی آپ سے بات کر چکا ہوں اے اللہ دل مراد دل مراد آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی آپ سلمان صاحب سے پوچھئے پوچھے پوچھے اللہ پورا کرے گا پہلا آپ جزاکاللہ پوچھے سوال پوچھے میرے بھائی باقی ہے کہ وہ جو نہیں بتا گھنے گا جو وہ بھائی ڈی کا وہ داکٹر سے ملا تھا اس کا اس کا ادرس تھا یہ نمبر تاکہ میں اس کا مراد دار کروں بہت بہت پرشان ہو بہت دل مراد بہت دل مراد کا نمبر لکھ لی جا اور ان کو بھی میں انہوں نے کہا میرا دو سال پہلے ایکسیدنٹ کیا وہی پرسن ہے اس وقت اورتوپیڈک ڈکٹر بیٹھے لیڈی سے بیٹھی ہوتی انہوں نے کہا میرا دو سال پہلے میرا ایکسیدنٹ ہوا تھا اور اب دوبارہ جو ہے میرا جو ہے نا وہ چلنے میں پہن ہوتا ہے ویسے پہن نہیں ہوتا تو ایسے اس میں اومیپایتک میں ٹوٹمنٹ کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھٹنے کی چھوٹ میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنے میں جو ایک کریک آجاتا ہے بال آجاتا ہے مکمل طور پر ٹھیک ہونی پاتا اور وہی میں نے بات کی کہ درد کی دوائے کھا کھا کے چلتے رہتے ہیں اور پھر اس کی پریشانی بعد میں اپوریج میں آ کر جو ہے وہ ظاہر سی باتیں سامنے آتی ہے تو اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بہترین دوائے وہ سم فائٹم ہے جو کہ بال کو جو گھٹنے میں آیا ہے وہ کریک سائز کو بھر بھی دے گی اور مکمل طور پر شفایاب کرے گی اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک دوائے کلکریا فاس کے نام سے جو کہ نیا کیلشم تیار کر کے اس جگہ کو فیل کرے گی اور ان کے گھٹنے کا درد جو اللہ کی رحمتوں سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا شفایاب ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے جو بچوں کا پوچھ رہی تھی جی میں ان کے لئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے کا کیمیکل جو ہے پروٹین اور کیلشم جو ہے وہ یورین میں ضائع ہونے کے وجہ سے ان کے ہائٹ رو جاتی ہے کلوز ہو جاتی ہے بلکل یعنی ایک جگہ کے بلوک ہو جاتی ہے آپ لاکھ کوشش بھی کرتے ہیں تو بچہ کا قد نہیں بڑھتا تو اس کے لئے دو کنڈیشنز ہوتی ہیں یا تو بچہ بہت زیادہ ذہین ہوتا یا کنزہین ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیونکہ ہم علاماتوں کو بہت زیادہ کیاری کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں اس بچی کی جو دوہ ہے جس میں انہوں نے ٹونسلز کبھی بتایا کہ اس کی بھی شکایت رہتی اور اس کی ہائٹ ایک دم سے آکے جو ہے گیارہ سال میں رکھے تھے اس کے پاس ہمارے دو پاس دو ہے بریٹا کارب کے نام سے بریٹا کارب تھرٹی پوٹنسی میں ان کو ریگولر جو ہے تین مہینے استعمال کریں اور اس کے بعد جو ہے ایک مہینے کا گیاب دینے کے بعد پھر تین مہینے یوز کریں اس کی ہائٹ بہت تیزی سے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی جو ان کی شکایت ہے کہ جو ہائٹ نہیں بڑھے گی وہ بھی بڑھنا شروع گی جو دونوں بچوں سے زیادہ ہائٹ نکلے گی اچھے ایک ماشاءاللہ اس کا تو یہ بہت اچھے کہ ہمیپیتک دوائی میں کوئی بھی اس کا سیڈ افیک نہیں تھا ہماری درمین کالر ہے اسلام آباد سے رزوان بھائی اسلام علیکم ہیلو واہ علیکم اسلام میں ہم کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں کیا پوچھنے آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک ٹھاک میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں بہت ماشاءاللہ اچھا اور دف صاحب باتیں بھی سندھا مجھے خود جو ایک بیٹھ پر پروبلم تھی ریڈ کی اٹھی کے سافت میں جو ایک پین ہو رہی ہے تو قریباً لات ڈو ویک سے کام کیا کرتے ہیں یہ آپ کی کامرے سلمان پوچھیں میں تھا اس میں پولیس میں تھا لیکن ابھی جو ایک میں زیادہ تر گاڑی جو ایک بھی جلا رہا ہوں اس پی کریم پہ اچھا ٹھیک ہو گیا بہے تو یہ تقریباً آپ کو دو مہینے سے درد ہے کامر میں جو ایک میں ٹو ویک سے اچھا کبز کی شکایت تو نہیں رہتی آپ کو نہیں ایتا کوئی شکایت نہیں چلیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں بہت شکریہ آر ازوان بہت شکریہ آر ازوان بہت شکریہ اسلام آباد سے انہوں نے کال کی جی آنسر دیجے اچھا انہوں نے دو کنڈیشن بڑی وازے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پولیس میں جوب کرتا تھا تو مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس میں جوب میں اسٹین بائی رہنا پڑتا ہے یعنی کھڑے رہنا پڑتا ہے اور اس میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے اب یہ کریم چلانا شروع گے جس میں اٹھنے کی گنجائش نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے ممار رو اب ہوا کیا ہے کہ جو ایک سچویشن تھی نا وہ وہی ہے ڈسرب ٹھیک ہے جی کہ جو روٹین تھی روٹین سے اٹھ کے دوسری روٹین پر آئیں تو ان کے باڑی نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا یعنی تبدیلی نامنظور بلکل بلکل تبدیلی نامنظور تو اب کیا ہوا ہے اس کے لئے ہمارے پاس بہت ہی زبردرسی میڈیسن موجود ہے جو کہ یہ استعمال کریں گے اور ان کا یہ جو مسئلہ ہے بلکل آل ہو جائے گا ریس ٹاکس کے نام سے ہمارے پاس میڈیسن اچھی ہے اگر یہ رات سوتے ہوئے اس کے تیس کترے آدھی گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں تو انشاءاللہ تعالی پورے دن کے لئے ان کو ریلیو ہوگا اور یہ ایک سکون والی دوا نہیں ہے یا ریلیکس نہیں ملے گا بلکہ اسے مکمل طور پر شفا ملے گی کیونکہ ہوا یہ کہ ان کا جو پینل سلپوا ہے جو دمچی سے اوپر والا جو پینل ان کا وہ سلپوا ہے کیونکہ بیٹھنے کی وجہ سے اس پر پورا پریشر اور زور پڑتا ہے اس کی وجہ سے جب یہ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو ان کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے عمومی طور پر جب یہ چیز بڑھتی ہے تو گھٹنوں کے درد کی طرف آ جاتی ہے پیر سنونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پھلوں کا استعمال کریں خاص کر کے چھلکوں والے پھلکیں جیسے سیپ ہے آڑو ہے انگور ہے ان چیزوں کا استعمال کرنے سے بلڈ جسمیں بہت اچھا ایکٹیویٹ کرے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب نظام دورانے خون بہتر ہوگا تو کیلشم آٹومیٹکلی آپ کی ہرڈیوں تک پہنچے گی کیونکہ خون وہ واحد ذریعہ ہے جو تمام چیزوں کو ان کی تمام مقامات تک پہنچانے میں ماون ثابت ہوتا ہے بے شک بے شک اور زندگی کو روا دما رکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باڈی میں بلڈ سرکولیشن ایکٹیو رہے تو پھر ہی آپ کی لائیو جو بلکل کمفرٹیبل زون میں اگر یہ بلوکیج ہونے لگ جاتی ہے تو آپ کے بہت سارے آرگن تک خون نہیں پہنچتا اچھا جی ہومیوپیتک کی بات ہو رہی ہے افکورس ہومیو ڈکٹر موجود ہیں ڈکٹر سلمان آپ ہمیں کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں افکورس آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میں بات کرنا چاہوں گی ایک بڑی امفورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کی جیسے جنہوں نے گروت کی بات کی لائک اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نیو بورن بیبی ہوتے ہیں اور ان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے فلو ہو جاتا ہے وہ تو پچارے صاحب بھی نہیں کر سکتے ہم ان کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں ہاں صاحبی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں اس میں پلس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک تو بچہ ہوتا ہے نورمال اور ایک بچہ ہوتا ہے اب نورمال ہاں اسپیشل بچے جن کو کہتے ہیں اور الحمدللہ ہومیو پیتک میں اسپیشل بچوں کی بہت امدہ دوائیں موجود ہیں اور اس طرح کی دوائیں موجود ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتاؤں کہ ان والدین کے لئے امید کی ایک کرن ہے تو وہ صرف ہومیو پیتک کی ہے کہ جس میں وہ معصوم بچے جو معذور ہیں زہنی معذور ہیں جسمانی معذور ہیں وہ کام کرتے ہیں الحمدللہ سمبہ الحمدللہ میں ایسا ہومیو فیزیشن پچھلے کئی عرصے سے اس چیز پر برگ بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے اس کے لئے ایک اسپیشل سیکشن بنائے اپنے ہاں کلینک پر کہ وہاں پہ زہنی اور جسمانی معذور بچوں کا اور بڑوں کا علاج ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جو اس کار خیر میں جو شریک لوگ ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں شیر افضل ویرفر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہمیں پورا پورا ہمیں اس میں ہمارا سپورٹ کر رہی ہے کیا بات ہے ان کو بھئی سلام ہے اور ہمارے میں کالر بھی بات کر لیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو اسلام سبی کیتے ہیں آپ جی بیٹی کو کون اور کہاں سے میں فہد بات کر رہا ہوں انتراتی سے جی فہد کیا پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو پہلے تو میں کہنا چاہوں ہوں کہ بڑا زبدست تو آپ کا جا رہا ہے جزا کر اور کافی ہیلتھ کے ریلیتے ہیں آپ کے شو کے سبسط سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے جزا کر ہیلتھ کا بڑا ایشو چل رہا ہے ہیلتھ کا بڑا ایشو چل رہا ہے ہیلتھ ایشو چل رہا ہے اور کافی ہیلتھ کاشا ہے ایشو چل رہا ہے مرحبا اقرام 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 لیکن پر کسی تھی طرح ہوتا ہے لیکن پر مرح اگل آپ دن رہنا خوبصاف ہوگا اور اور جان determiner پر آدھمی جو سید پر آدھمی مہم اچھا آپ کی عمر کیا ہے salman احتاج کی نام اس عمر دن رہی تھرٹی سال فہد ترٹی تین سال اچھا جانب ہم آپ بلکل سلمان پوچھنا تو نہیں ہے نئی تینک یو تینک یو فور کاللنگ فہد اچھا دیکھیں اگن سائٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بات بتاؤں مائنس بلٹس اور سیلینڈر ہوتا ہے اس میں ہمیں سیلینڈر اکسر ہم لوگ مس کر جاتے ہیں اور اصل پرابلم سیلینڈر گاتا ہے جس جس کو آپ مرکوز کریں گے یعنی اس کو بہت غور سے دیکھیں گے اس سیلینڈر کہلاتا ہے ٹھیکے جی دور اور قریب کی بات نہیں ہو رہی ہے فوکس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کو آپ کو کنسلٹیٹ کرو گے آپ اگنم چکرانا اور اگنم دھنلا نظر آنے شروع ہے پھر وہ کلیر ہوتا ہے تو اس کو ہم سیلینڈر گیتے ہیں اور سیلینڈر ہی جی دیر بات بند کر لیں گے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ نیند کا پورا کرنا اس کے بعد تھنڈے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھونا یعنی فریش وارٹر سے ارکے گلاب سے اپنی آنکھوں کو واش کرنا یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے ان کے لئے ہمارے پاس ایک ڈرافز آتے ہیں جرمنی کے سنڈریا مارٹیما کے نام سے اگر یہ روزانہ صبح میں اور رات میں دو مرتبہ آئی ڈراپز استعمال کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تین مہینے کا ایک عرصہ ٹائم لے گا اس کے بعد ان کی آئی سیٹ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی چلیں ایک شہم آتے بھی میرے لیے لیائے گا میں بہت زیادہ یہ مجبوراً وٹس اپ یوز کرنا پڑتا ہے پھر آنکھ ایسی دکھ رہے گا کیا آپ بیسکلی اس کے لئے بڑی زبدستی اس پالک کے پتے بھی ہیں کیا کر آپ نورمیل اس کو آنکھ پر رکھیں تھنڈ کر کے اچھا 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 کیوں کہ پھر نرم ہو جائیں گے کیوں کہ جو سوفٹ ہونے کے بعد آپ کی آئیس کو سکون دیں گے شاہد آپ نے لائف میں کبھی وہ ریلیکس لیا نہیں ہوگا کیا وہ تو یہ خیرے کو بھی کہتے ہیں خیرہ اصل میں دونوں چیزیں الگ ہیں ایک آئرن لے چل رہا ہے ایک پروٹین پر موڈر اچھا اچھا تو ہمیں تو بیسکلی بلڈ چاہیے آئیس میں تاکہ وہ ریلیکس کریں تو پالک کے پتے تھنڈے 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 نہیں فریزر میں تھنڈے کریں اور اسے بالکل آپ اپنی آنکھوں پر رکھ لیں بدانہ ٹین مینٹس تک وہ ریلیف کر جائیں گے آپ ہٹایا دیں انہیں ڈیزارڈ کریں گے لیکن بہت ہی زبردست اس کا رسپونس ملے گا آپ کریے گا آپ کو انشاءاللہ 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 اس کو ہم ضرور اپلائے کریں گے کہ اس کا ریزیلٹ ہمیں کیا ملتا ہے ہم آئیدر میں ڈاکٹر سلمان ہومیپیتک ڈاکٹر ریلیونٹ ٹو یور بیماریاں ڈیزیز اگر آپ کو کسی طرح بھی کیوں پابلم ہو رہی ہے یا آپ کسی طرح بھی ایسی پابلم میں شکار ہے کہ ایلوپیتک کھا کھا کے تنگ ہو گئے کیونکہ ایلوپیتک میں ٹریٹمنٹ کا جو اگر آپ سمجھیں کہ مستقل آپ دوا کھائیں اور اس کا علاج ہے تو نوٹ پوسیبل بکوز اس لئے کہ وہ آپ کے جا کے افیکٹ کرے گا آپ کے آرگنز کو ہم بات کر رہے ہیں ہومیپیتک میڈیسن کی اور بچیوں کی بیماری کی اور گروت کی اور میں ایک اور بات پوچھوں گی کیا ہم لوگوں کے جو بہت زیادہ ہم تھنک چاہتے ہیں ہمارے جور جور دکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم افکورس ہم چاہتے کہ کچھ ایسا ریلیو ایلوپیتک کچھ لوگ ہوتے نا زیادہ تھک جاتے تو کہتے ہیں گولی کھا کے آرام جسم میں آجے اس کے لئے ہمارے پاس بہت ہی زبردست دواہ ہے جنسنگ کے معاملے میں اگر آپ کے ایج 40 پلس ہو گئی یہی ایج وہ ہوتی ہے جس میں انسان زیادہ 35 2 پلس میں آکے تھک جاتا ہے تو اس میں جنسنگ کے نام سے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے مدر ٹنچر میں اگر اسے کھانے کے کم سے کم بھی دو گھنٹے کے بعد اور رات کو سونے سے ایک گھنٹے پہلے اگر اس کو لیا جائے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ ایسی میڈیسن ہے جو آپ کو زندہ اور جاویدہ کر دے گی اور آپ کی جو ویکنس ہے اور آپ کی جو کمزوری ہے وہ فوری طور پر ریلیف بھی ہو جائے گی اور پرمنٹ ریلیف ہوگی کہ آپ ایکٹیویٹ رہیں گے چاکو چوبند رہیں گے لیکن اگر ہڈیاں مضبوط کرنی ہے تو اس کے لیے بیس پوٹیشیم اور پوٹیشیم سب سے زیادہ ہمیں کیلے میں ملتی ہے کہ اگر اس کا پروپر استعمال کیا جائے تو آپ کی ہڈیوں کا جو پین ہے وہ صحیح بھی رکھتا ہے کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ جسی آپ نے کا بنائنا ہے یا کیلہ کھائیں تو کچھ لوگوں کے گلہ پر یہ چلتا ہے کیلہ کھانے کا سب سے بہترین ٹائم تین سو پیسٹ دنوں میں صوبہ گئی ہے صوبہ کا ٹائم کیلہ کھانے کا بہترین ٹائم صوبہ یعنی ناشتے سے پہلے اگر آپ لیتے ہیں تو سمجھے سونہ ہے وہ آپ کے لیے گولڈ ہے کیونکہ اس وقت ہمارا جسم دوبارہ پروڈکشن کی پوزیشن پر آ رہا ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن کو آگے فارورڈ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں پوٹیشیم جب ہڈیوں میں جاتی ہے تو مصبوط ہڈیاں ہوتی ہیں پہاڑ بھی چڑھ سکتے ہیں ریس بھی لگا سکتے ہیں میں خوش کی ہو رہی ہوں میرے جتنے ویور سے ان کو پتہ چل گیا خدا کیلئے آپ اپنے بچوں کو خاص سو روپے صبح ایک آپ تو ویسے ہی وہ جن کے سو روپے کے دو درجہ انگلی میں آواز آ رہی تھی میری بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ناشتہ نہ کرائیں بچوں کو آپ تین سے چار سے چھے کیلے کھلائیں اور دودھ آپ اپر سے دیں ان کو بلکل آپ کے بچوں کا سٹامنا سٹرانگ رہے گا امیونیٹی سسٹم جو ہے وہ بہت سٹرانگ رہے گا اور آپ بہتر طریقے سے جو ہے ایس کمپیر ٹو آپ ڈیپ فرائی ساموسا اور بچے کھاتے ہیں ہپیٹائٹس اے بی سی اور دوسری مسائل کا جو ہے وہ ایک بہت آپ نے بہت اچھی بات ڈاکٹر سرمان نے ہی کہی دی مجھے میں انہی کو کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ سیزن وائز جو بھی ابھی جیسے امرود آ رہے ہیں صبح روز امرود بھی دے دیا جائے جو کراچی کے پھل ہیں وہ کھائیے کراچی کا سب سے بہترین پھل امرود ہے کراچی کے پھل ہمارے پر بیر ہے کراچی کے پھل ہمارے پر شریفہ ہے کراچی کے پھل ہمارے پاس پپیتا ہے کراچی کے پھل ہمارے پر چیکو ہے تو ہم یہ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس کراچی کے پھلوں میں جنگل جلیبی ہے جو آپ کے فیپڑوں کو مضبوط اور سٹرونگ کرتی ہے لیکن جنگل جلیبی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی وہاں جی بچپل درخت نہیں ہے جنگل جلیبی ہے ہمارے پاس املی ہے جس کا پانی پینے سے ریلیو ملتا ہے تھنڈ ہوتی ہے اور گرمی اندر سے ختم ہوتی ہے ہمارے دس بیسک پھلیں کراچی کے جو کراچی میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم باہر سے کنداری انار کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ صرف امروت کا استعمال کر لیں تو یہ بھی بہتر اور بہتر ترین رسپونس دو تین اور بھی پھل ایسے ہیں جو ہمیں ہمیں لگتے ہیں بنائنا بھی میں نے دیکھا خجور بھی ہمیں لگتے ہیں خجور ہماری اپنی پروڈکشن میں بلکل ہمیں رستے میں دیکھا ہے خجور ہماری پیس ہماری بھی ترین سنگی کھڑو ہے اچھا جی بات ہم کریں گے اب آئیے بہت ایمپورٹنٹ سوال اور وہ ہماری بیوٹی سے ریلیونٹ ہے ہومیوپیتک میں اسکن سے ریلیونٹ کون سی پروڈکٹ ہے جس سے ہماری سکن کو گلو ملے پورس بند ہو جائیں شرنگ ہو اسکن ٹائٹ ہو یہ کون سی پروڈکٹ ہے ہمارے پاس اس کے لیے بربریس ایکوفینہ کے نام سے ڈروپس آتے ہیں جو داگ دبے اور جائیں کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ اکنیشیا کے نام سے ہمارے پاس ڈروپس ہیں جو کہ اگر آپ کسی بھی سادی کریم میں ملا کر اس نمال کریں تو وہی جو فیر لولی لگانے کے بعد نتائج ملتے ہیں وہی آپ کو کنٹینی اس سے بھی ملیں گے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برانڈ ازائر ایک مقابلہ تو ہم اس سے نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ فائدہ اس سے بھی ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک فریشنس آتی ہے جو مسام کھل جاتے ہیں ان کے لئے سب سے اچھا ہی ہے کہ کریم کوئی سی بھی لگائی ہے اس کو لگانے کے دو گھنٹے کے بعد اس سے نیم گرم پانی سے ساپ کر کے پھر آپ تھنڈے پانی سے اپنے موہ کو دھونے کے بعد دوبارہ اس کریم کو اپلائے کریں تو وہ پرمننٹ کریم آپ کے فیس پر گلو کرے گی اور آپ کے مسام کے اندر نہیں جائے گی اور باہر ہی وہ شائن کرے گا آپ کا چہرہ کیونکہ ہمارے ہوتا ہے کہ ہم کریم لگاتے نہیں ہیں محضرت کے ساتھ کریم تھوپتے ہیں یوں یوں لگا کے اور سمان صاحب بھی نا ہی سی باتیں میں دیکھیں ہی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں تھوپتے کے مطلب یہ کہ ایسا تھوڑی در بیٹے ہیں انہوں نے کار تھوپتے ہیں جی مطلب اندھر دون لگاتے ہیں لیکن ہر کریم کے اندر کیمیکل کی ریکوائیمنٹ الگا لگ ہوتی ہے تو اس لئے اسکن کو لگانے سے پہلے اس کریم کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے نہیں کرنا پڑے بلکل بلکل اچھا جی ہم بات کریں ہم نے کافی ساری جنرلی گفتوں کی ہے ایک اور چیز جیسے بچی شازیہ کے سوال جیسے انہوں نے گروت کی بات کی ایک اور بات کی تھی کہ ان کی بچوں کا جو ہے گلہ اکثر خراب رہتا ہے تو ہمارے یہ مہرا بھی رہتا ہے یقین کرے سلمان میں اتنی تنگ ہو گئی ہوں ذرا ایسا میں لیٹ نائٹ سو جاؤں جیسے اب شادی میں ایکٹویٹی میں دو بج گئے تھے تو میرا نہ کچھ گانا گایا نہ کچھ بس گلہ بنو لے شروع ہو گیا دیکھیں اس کے لئے ہمارے پاس بھی میڈیسن موجود ہے اور یہ ہوتا اس طرح سے کہ آپ کا مسلسل بولنے سے جو آپ کا تھائیرٹ ڈلینڈ اس میں سوزش آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور وہ جو چھوٹی وینزوں پیرلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے خرارات پیدا ہونا شروع ہو آپ کو زور لگا کر اس کو جو بولنا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس کاسٹیکم کے نام سے دوہ موجود ہے ہمارے پاس انٹی مینیم کروڈم کے نام سے دوہ موجود ہے آرنیکہ ماؤنٹن کے نام سے دوہ موجود ہے یہ وہ دوائیں ہیں جو آپ جتنا بھی چیخ لیں جتنا بھی آپ بات کرلیں جتنا بھی گفتگو کرلیں آپ کی آواز نہ خراب ہوگی اور نہ کسی صورت آئندہ آنے والے وقتوں میں جب آپ اپر ایج میں بھی آو گئے تو بھی آپ کی آواز اسی طرح مستاکم طریقے سے اس میں لرزہ نہیں آئے گا آواز میں یاد رکھے گا انٹی مینیم کروڈم ہمارے پاس ایک ایسی دوہ ہے کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو بڑاپے میں جیسے ہوتا ہے آواز میں لہر آنا شروع ہو جاتی ہے بڑاپے والی تو وہ لہر نہیں آتی ہے اور سٹرونگ آپ جو ہے اپنا سٹامنا بناتے بھی ہو بلکو بلکو کیونکہ ہماری آواز کا بڑا گہرہ تعلق آپ کو شاید حیران نہیں ہو ہمارے سٹرمک سے ہوتا ہے اور ہمارے کیمیکل ریکوائیمنٹ سے ہوتا ہے جی ہاں ایسی لیٹی بڑے گی تو آپ کا تھائرائٹ خراب ہوگا اوپر کی طرف جب ایسی لیٹی آئے گی پہلے سوزش ہوگی اور زیادہ سوزش ہوگی تو میدہ اگر صحیح ہے روٹین چل رہی ہے دورانے خون چل رہے تو آپ کی آواز کیوں خراب ہوگی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے جس کے سمٹم آواز خراب کی صورت میں سامنے آرہی ہیں تو ہم اگر اس کو اچھے طریقے سے بہتر کر لیں تو ہمارے آواز نہ خراب ہونی ہے نہ ہمیں پریشانی ہونی ہے سب پر دست اور ہم ایدر مین موجود تھے سلمان اور ترمان آپ آنے کا بہت شکریہ آپ نے بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری انفرمیشن پہنچائیں کیونکہ گود مارننگ و سبی کی کوشش یہ ہوتی اس مارننگ شو کی کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اویر کرسکیں اور آپ کو وہ نالج پروائیڈ کرسکیں جو شاید آپ نے اتنی اس کو اہمیت نہ دیو شکریہ صاحبی شکریہ صاحبی ناظرین اس کے بعد ہمارے زبردست کھانوں کو لگے گا تڑکا اور اس کے بعد پھر ہوگا بیوٹی سیگمنٹ اور کھانوں کو تڑکا بھی لگے گا بیوٹی سیگمنٹ مجھے سب جگہ گھما رہے ہو خدا کے لئے اس طرح ظلم نہ کیا کرو مجھ پر مجھے سمجھ جاتی کدر دیکھوں اچھا جی دیکھوں ادھر کیونکہ یہاں پر بیٹے میں آپ لوگ اور آپ سے کروں گی میں بات اور جی ریڈی ہو جائیں کیونکہ ابھی ایک زبردست ویڈیو کلپ چلے گا بیوٹی کلاس کا اور دیکھیں گا زبردست کلاس آنے والی ہے پی بی آئے کالابریشن ویت کیلون اور یہ بیوٹی ورک شاپ ہونے جاری ہے اکیس دسمبر کو اور آپ لوگوں نے فوراں ریجسٹریشن کروانی ہے کیونکہ نمبر ہے 03158248704 & 03 اور یہ میرا جو ورٹس اپ نمبر ہے 03158248704 یہ میرا پرسنل نمبر ہے اگر آپ ریلیونٹ بیوٹیشن ہیں یا آپ کے اندر کوئی سکلز ہیں اور آپ انترپنورز مومن ہیں تو آپ مجھے ڈائریکٹ اپنا مجھے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو جوائن کروں گی اپنے ساتھ مورننگ شو میں اور اگر آپ اپنے کچھ ایسا بزنس جو سمجھتے ہیں یا کچھ ایسا آپ نے کچھ پروجیکٹ بنایا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے دنیا دیکھ سکے تو دین ماشاءاللہ بیزنس ٹی وی سیٹلائٹ ٹی وی سب جگہ دیکھا جاتا ہے پورے پاکستان میں اور بہت جلد ہم آپ کے ساتھ ان لوگوں کو لائیو لیں گے جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ہماری ایک بہت زبردست بیوٹیشن ہے اور وہ ہیں کینیڈا میں شاہنور اور ان کا ہم لائیو میک آور کیونکہ بگست بیوٹیشن ہے اور ایک پرکاش جو ہے انڈیا میں تو ان کا جو ہم لائیو یہاں پر آپ ساتھ کنڈیکشن کروائیں گے تو بہت کچھ سرپرائز ہے ہمارے مورننگ شو میں تو کیپ واشنگ گوڈ مورننگ و سبھی ہیں واشنگ تو ویڈیو پیکجز بی بی آئے ہیں کلوانگ آگ گئی پھر صبح آگ گئی پھر صبح موسیقی والکم بیک ویڈ مورننگ ویڈ سبھی کا کچھن اس وقت آپ کے سامنے اور ہیل سیگمنٹ تو آپ نے انجوائی کر لیا افکورس مجھے بہت سارا فیڈبیک آتا رہتا ہے میرے موبائل پہ بھی اور میرے موبائل پہ ہے اور میرے فیس بک پہ سبھی وائی کے پی سبھی پی بی آئے سبھی پی بی آئے کے نام سے میرے پاس جو میرا فیس بک آئی دی ہے آپ مجھے جو ہے وہ میسیجز کرتے ہیں اس وقت ہے کوکنگ سیگمنٹ اور اس وقت موجود ہے ہمارے درمیان کون حمزہ کیسر حمزہ کیسر میں انچہ تین بار نام پوچھوں کی اور پھر میں نے کہا کہا کہیں گے وہ فوراں بولے اسلام علیکم شیف حمزہ کیسر ہمارے درمان موجود ہے اور سمیہ جی آپ کا بار شکریہ آپ اپنے تمام بچے ہیں ان کو یہاں رکمند کرتے ہیں اور ہمزہ یہ بتایا ہمزہ یہ بتایا ہمزہ ہمارے دیش بند رہی ہے ہمیں بنا رہے ہیں چکن چومنن چکن چومنن ہمارے درمان سمی اللہ سمی اللہ سمی اللہ سب سے پہلے نہیں نہیں چند چلو دل دیا پرنی اینگریڈینس تو بتایا یہ جیسے یہ چکن پاورو یہ چیزیں یہ سالت یہ بلیک پر یہ سپرنگ آنیان یہ کیبیج اور یہ آنیان یہ کیبیج چکن اور یہ بول چومنن یہ کہت ہے تمام وہی چیزیں خبز نیا یا جیسے جنب王 ڈالاتی ہیں ہیں جیسے جنب مرچے ہوں گئی اور بنگوبی اور گاجر یہ وہ تین چیزیں ہیں جو بہت دیش میں ہائیلیٹ ہو دیش میں ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کی فین نے گارلک دیشے دل دیش میں چکان دلائی بہت دیش ہی بہت دیش کرنی لکن یہ کی بیئی جل ہے اوکے تب تہلے تھوڑا چوف کیایا ہے لیسن ڈالا اور اس کے بعد پیچس بنیوئے ہیں جو ہے کہ جیسے ڈال دیش엔 ٹھیکن تو ویسے ہی؟ جمجی رجات ہے؟ جی بلکل زیادہ تائمی نہیں لگتا ہے ہمزا صحیح کہہ رہا ہے کہ ٹھیکن تو جو ہے اس کو ٹھیکن ہی اس کو جی ملکل ہے جی ملکل ہے ہمزا کب سے کام کہہ رہے ہو آپ مطلب ککنگ کا مجھے ککنگی فیبر ہوگا ساتھ سال ماشاء مجھے ککنگی فیبر ہوگا مجھے پیزا شیو گی رہترک ہوں جل تريد أنزمارا پیزا کیتا ہے ٹھیکن پیزا ٹھیکن پیزا چیابا یہ پیزاมیز ہوگا اور جو ہے اگر آپ جانا جاتے تو آپ کامزا کے سات پر جائے ہیں انہوں نے نیا سیٹ اپ جو سٹارٹ لیا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ یود اننرمند لوگ آگے آئیں اور ہم جیسے لوگ ہیں ہم تو ویسے پیزا کھانے جاتے ہیں تو اپea پوست اگر ہم آنزا کے رسپورین میں چلے جائیں جی بلکل ضرور اگر آپ سببا찍یں سبباتنی کریں جی بلکل ضرور آئی جا ہمکم اوکی ہمارا ہو گیا پیزا دن اور میں کبھی بھی ہو سکتا بھی تو ایسے تائم ہی نہیں ہو رہا لیکن شاہ اللہ بہت جل حمدہ تمہارا یہاں پر بنائیں گے اور ہماری تیم کھائے تو مزہ آئے گا پھر تو اچھا کتنا ٹائم ساتھ سا لوگے آپ کو کمارشن میں بہت اچھا انیشیٹیو اپنی دیا ہی کدم اٹھایا کہ اپنا اون بیدنس اور میں امیر شاہ یکین کرے اپنے موٹیویرشن اپنے مینطر اپنے موٹس و اپنے ظلات اور میں داروں کو اپنے موٹس ہے آپ ہی کیوکوئی کنے کسی موسیٰی نہیں روحی کنے اور مرحل کرنی دنیا اور Arrowọہ کے ہے اپنے م到底زدان میں کا شارص میرےz اللہ Strnad میں بسک 채ائے کو کسک انسان کو کیا بھراتی ہے تو چید انسان کو چیußش کرنی چاہیے کہ کنے کونہ کام کرنے لیے میرے دوست کیم سکورٹ کی موج diferen ہو سب سے زیادہ میرے ابگو ابنے ہمیں جب آپ کو اس کے ساتھ ٹھیک ہے مجھے وہ بیٹا ہے کیسر خان کیسر خان آپ کا بیٹا ہے بہت ہی اچھا ہے اور اچھا کوکنگ بھی کر رہا ہے اور انہوں نے سب سے اچھا ان کا بزنس جدو ہے اور یہ صرف آپ کی دعوں کی بدولت جی بلکل میرے فرن کے ساتھ گیا ہے ماشا اللہ مرد سب آپ کو شروع کریں ماشا اللہ ہماری گپ شپ میں یہ بھی ہو گیا ہے جی بھی ہو گیا آپ کو میں اسی باتوں میں لگایا ہے ہمزا ہمزا کرے ہیں اس پاکھوکیں اور میرا دل کا رم ہے لیکن انہوں نے کہا تھوڑا ہاک سے دو رہی ہے کیونکہ میں ہوں پرشنلی شیف اور میں کئی نہ کئی نوں کھٹ پٹ کر دوں گا آپ در اصا آئیل سے دو رہی ہے تو میں نے کہا ہم تو خواتین بس وہی جو ایک کرتے ہیں ہمارا ستائل ہے تو دے یہ تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں چپیٹے میں آجا ہوں لیکن پھر لائنے پھروں لیکن پھر بھی ہمزا ہمزا ہے یہ کتنی دیر ہے کہ سوٹے ہوگا بس ایک منار مشکل سے یہ سبزی کو تو اتنا ہے کیونکہ ہم بکا دیں گے تو یہ جب کھاتا تو دلی لگی اس وقت اور میں مزا نہیں ہے ایک اور رائز کا بھی بڑا مزے کبندہ جیسے آپ نے ستاگیڈیز بنائی جی 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 اور میں ڈیرہ دے اور یہ چکن پورڈ چکن پورڈ چکن پورڈ کیونکہ فلیور نہیں آئے گا مزہ نہیں آئے گا اور کچھ بھی مرچ ہے ہری مرچ نہیں لانی یہ تیز نہیں ہوتی یہ بس پریزنٹیشن کے لیے لگتی ہے بھائی میں کیسے مان دوں ایسا میں کالی مرچیں نفصان نہیں دیتی جی اس میں بھی یہ ہے کہ جو پسی بھی ہوتی زیادہ نفصان دیتی بجائے اس کے نادین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے مرنگ شو میں آنا چاہیں اور کوکنگ سیگمنٹ میں آنا چاہیں جوائن ویڈا اور کانٹکٹ ہی اس 03158248704 اگر آپ انترپنورد ہیں آپ کوکنگ میں آنا چاہتے ہیں یا ابھی بہر دل رہے گاج رہے ہیں اور میرا پرسنل نمبر ہے 03158248704 تو آپ ہمیں اپنا وٹسپ کیجئے اپنے حونس کو منشن کیجئے بہر دل کرتے ہیں اور اپنے حونس کو منشن کیجئے اور آپ کو کام کرتے ہیں میرا پرسنل نمبر ہے آپ مجھے کام شیئر کریں ملکتے ہیں ملکتے ہیں اور اپنے حونس کو منشن کیجئے ملکتے ہیں ملکتے ہیں ملکتے ہیں ملکتے ہیں آپ ملکتے ہیں ملکتے ہیں میرے منتے ہیں ملکتے ہیں ملکتے ہیں جی ملکتے ہیں یہ بہت شرکreich ہے ہماری شرک ہمارے کامیروں نے سaceutتا کو cutting کچھے گا جس電 میں وہاں�� remake ایک ایسل وہ کیاں اپنے جو مجد laut اور یہاں رح Конечно ہمارے 감�angeryy جیسے ہیں حمضہ مجھے ہیں ہمزہ ایتنے مزے کا بنایا ہے اور میں نے آجتا بنایا ہے ہماری نے کہا ہے سلام علیکم سلام علیکم مجھے ہیں شہر فشیر خان مجھے ہیں شہر فشیر خان مجھے ہیں آپ کی قلائے مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے 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 اچھی بات ہے نہیں نہیں آپ جیسے لوگ ہوں گے اسی طرح آپ بہت سینیر ہو باشیر صاحب اور شایب باشیر ہماری درموز تیس سال کا ایکسپریئنس اور وہ کسی کو اپیشید کریں ہماری درموز جیسے اچھے بات ہے بات ہے بات ہے ایک ہمارے راکھ سکتے ہیں گرمہ پائیدے جو پائیدے آئے ہیں ہمارے پائیدے آئے ہیں چلی 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 کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے خیان دیکھیں گے میرا سلام علیکم جی قراب پر اور جی انہوں نے کیا کیا دال دیا گرین عنیان بھی ڈال دیا جی کیپسکم بھی ڈال دیا کیپسکم اور شمرہ مست بھی ڈال دیا سب کچھ جل چکا ہے بسی مارے راکھ سکتے ہیں بیٹی سجامنٹ کے لئے رہے ہیں ہمزہ کا تینکس ہے ہمزہ کیسر ہماری درمان شہب موجود ہے اور انہوں نے بہت زبردست جو ہے دش بنایا ہے اور اب ہم جائیں گے اپنے بیوٹی سیگمنٹ کی طرف دیکھی کم وہاں کا پریزنٹیشن then پھر ہم بیوٹی سیگمنٹ پروپر جوائن کریں گے سیگمنٹ کی طرف دیکھیں گے سیگمنٹ کی طرف دیکھیں گے سیگمنٹ کی طرف دیکھیں گے ملونت میں سبھی لے کر آگئی ہے آپ کا ملحiety ساگمنٹ بیوٹی ساگمنٹ اور بیوٹی میں آپ بہت سیکھتے ہیں اور آر تو بہت سرپرائز ہیں کیونکہ آج جو بیوٹیشن آئی ہیں ایکسپرٹ تو ہیں ہی ہیں اور ماشاءاللہ بہترین ورک کرتی ہیں لیکن ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ شیئیس ای ڈریس دیزائنر یعنی کہ بیوٹیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈریس کے اوپر بھی بڑا فوکس کیا ہے اور وہ آج سے نہیں آج سے تیس سال پہلے جب انہوں نے یہ کام شروع کیا بیس بیس پچیس سال پہلے اور انہوں نے دونوں کاموں کو ایک پریزنٹیشن لے کے جو چلی ہیں اور آج بھی بہت سکسیس فل ہے اور یہ بڑی بات ہوتی ہے سب چیزوں کو منیج کرنا افکورس ان کا ایک آوٹلیٹ ہے اس کو ورن کر رہی ہیں لک آفٹر کر رہی ہیں پھر اپنے سالون کو بھی کر رہی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے ایسی ایبیلیٹیز کم خواتین میں ہوتی ہے تو اس وقت موجود ہے بہت ہی سینئر میکبہ آٹیسٹ بیوٹی ایکسپرٹ انسٹرکٹر ان آل راؤنڈر پرسن سب سے بہلے ان کی بیٹی سے ان کی بیٹی نے انجو بیرانی اسلام علیکم سوالیکم سلام سیبی ٹھیکو ٹھیکٹا اور میں آپ کی ڈاورٹر کو بھی دیکھ رہی ہوں تو میں نے کہا ان کا بھی انٹر ایکشن کروا رہا ہوں بلکل 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 کر رہا ہوں اچھا یہ میں نے جیسے کہ آل راؤنڈر کا آنا تو انہوں نے کیا کیا بہت سارے کام جیسے اپنے بچوں کو لکافت کرنا ہو پر بہت سارے لوگوں کو ٹرین کرنا اور یہ سب چیزوں کو مانیج کرنا ہے اسلام علیکم مجھے یقین نہیں آرہی سے میں نے جب دیکھا تھا جب میں ان کے سالون میں گئی تو مجھے یقین نہیں آرہی میں پہچان نہیں پائی جب انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے تو میں نے کہا اوہ اچھا اچھا مارشاللہ گروم اپ ایک انہوں نے اچھا اپنے آپ کو بیوٹیشن میں بڑی ایک اچھی بات ہوتی ہے خود بھی پریزنٹیبل ہوں تو یہ چینج اس میں کہتے ہو خوش آئین ہے انجو آج یہاں پر آپ کو ایک بار پھر اپنے موقع دی ہے تینکی سیبی تینکی سو مچ آپ نے تو بہت ساری تعریفیں کر دی میری اور بہت بہت شکریہ اتنی اچھے اچھے طریقے سے مجھے پریزنٹ کر دی نہیں نہیں آپ ڈیزرب کرتو یاد اور بہت ساری چیزیں آپ کے اندر جو مجھے معلوم ہیں اور وہ آپ نے اپنے اپنے اس کو ہیدر نہیں بنایا کہ یہ میری رکاویٹ ہو گئی یا میں رک جاؤں یہ میری پرسل مجھے معلوم ہے ان کے ساتھ کیا پوبلیم ہے کیا نہیں لیکن انہوں نے اپنی اسکیلز کو آگے لے کر آئی ہیں ان تکلیفوں کو بیان نہیں کیا کہ مجھے یہ پوبلیم مجھے یہ ہو گیا یہ تکلیف ہو گیا میرے بچوں کیلئے پوبلیمز نو انہوں نے اپنے آپ کو اس ٹراغ لیڈی پریزنٹ کیا یہ میری لئے بہت امپریسیو پرسنیلٹی ہے ایزا کامپیر ٹو میں ان کو کہوں جو آلماس سب کچھ جن کے پاس آویلیبل ہے ان کو بہت ساری پروبلیمز ہوئی انہوں نے فاملی سے فیس کی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لیک ڈاؤن نہیں کیا انجو ماشیللہ ڈاورٹر کو بھی میں چاہوں گی علینا آپ تھوڑا ایسا بات کر کے اپنا میک اپ کی جانبی ہے لیکن اپنے ایسا بات کرتا ہے کیا میک اپ کرنا چاہونگی ہے بیڈل لوکی اوپر ہم روگ کریں گے اقارید بیڈل لوکی اپر لیڈوا حافظ فصوی کے ضرورت ترینی ہے حقیقÓ انہوں نے اپنے نوز آن جانب ایک چلی دیکھیں ہر جتنی بھی آؤٹلیٹس ہیں یا جو بھی ڈیزائنر ہیں ان کی اپنی میکنگ ہوتی ہے اور اپنے حساب سے ہی وہ ڈریس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ابھی کی نہیں ہے میں نے آپ کو تو بتایا ہے کہ بیس پچیس سال ماشاءاللہ سے ہو گئے کام کرتے ہوئے تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارا ڈریس ہو وہ مارکٹ سے ہٹ کے ہونا چاہیے اور جب آپ کسی ڈریس ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں تو ظاہری باتیں ہر انسان کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کا ڈریس جو ہے جب وہ پارٹی میں ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو کوشش میں ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈریس ہم ڈیزائن کریں تو وہ مارکٹ میں آویلیبل نہ ہو سب سے پہلا تو آپشن یہ ہوتا ہے میرے پاس کہ اس طرح کا ڈریس ہو جو تھوڑا سا چینج ہو ڈیفرنٹ پہنے اور جب آپ پارٹی میں پہنے تو وہ پھر صرف آپ نے ہی پہنا ہو تو اس کے حساب سے ہی میں ڈریس جو ہے ہماری جو ٹی میں وہ ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے اچھا میں چاہوں گی کہ اس ڈریس کو میں چاہ رہی ہوں کہ بریف بھی ہو جائے تھوڑا اور میں دیکھ رہی ہوں سامنے گوڑیا دیکھو آپ یہ اس کو ایسے لگ رہے چاہ سے بہت سارے وہ جو کانوں میں بینگل سم لوگ پہتے ہیں کہ وہ لگتی ہے وہ ہی ہے یہ کان سب تیسٹ ڈریس کا اور بازو پہ اوز جیسے رنگ بنے میں بلکل یہ کٹورک کا کام کہلاتا ہے جو آپ نے جو سلیوز آپ اس کی دیکھ رہی ہیں رنگ رنگ بنے میں یہ کٹورک کا کام ہے اس کے اوپر دوپٹے کھوٹا کرو اس پہ آپ دیکھیں جو گولڈن کام ہوا ہے اور یہی جو رنگ بنے میں اس کی ڈیزائننگ جو ہے جو آپ نیک پہ دیکھیں گی تو اس پہ بالیوں کا ہم لوگوں نے سٹائل بنایا ہے جو ہم رو خود ہی میکنگ کروا رہے ہیں سارا آرڈر ہمارا اس کا چل رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا گر آپ نیچے آئیں شرٹ کے تو آپ دیکھیں کہ جو رنگ سٹائل سلیوز پہ دیا تھا اور نیک پہ میں نے دیا ہے وہی چیز ہم نے نیچے بلکل دیا بڑا دیسی سب ہی لکھا ہے اور نیچے گرارا اس کے ساتھ ہے اور اکارڈنگ دو درس جو کلائنٹس کہتے ہیں کچھ لوگ شرارہ ویئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ لوگ پراؤزر ویئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے میک تو آرڈر میں بنا کے ہم لوگ ہماری ٹیم دیری ہوتی ہیں اور آپ نے ایک اور چیزیں زہر بتا ہے سونے پہ سماغا کرتے ہیں ایک بندی نے محنت کی ہے میں اس کو کیوں نہیں پریزنٹ ڈکھا ہوں ان کے لئے لوس کرلز کا سٹائل کیا ہے اور بیک سے فلاور سیٹنگ ہے ان کی اور باقی میک اپ ہے تو آپ کے سامنے ہم سیکنڈ موڈلز کو بلائیں گے یہ ہو گئی جیسے ہی مائیوں کی دھولن نہیں ہوتی ہے آپ سامنے ایسے کوٹ جی ہم ون بائی ون اس کو دکھائیں گے اور یہ یلو شیٹ کے اوپر ریڈ کومبنیشن اور گرین یہ جو شیٹ کا ایک تو آپ نے کٹ دیکھا جو کٹ ہوا ہوئے اس میں راؤنڈ کٹ فرنٹ پر کیا ہوئے اور جو اس کا کام کہلاتا ہے یہ 3D work کہلاتا ہے تو اس میں بھی فلاور کی سیٹنگ کی بھی ہے اور سلیوز آپ دیکھیں بہت پیارا اس کا کٹ کیا ہوئے اور جو اس میں جو ڈیفرنٹ چیزیں ڈلیوی ہیں وہ کٹ دانا بھی ہے اور مکس کام ہوا بسارا اس کام کو کہا جاتا ہے 3D work اور یہ نیچے شرارہ ہے ابھی میں نے کیا کچھ لوگ اس میں ٹراؤزر یوز کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پلازو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں نے کہا جو رہے ہوتے ہیں درس بہتا رہے ہوتے ہیں رہے ہوتے ہیں اس میں نے کوچک مھہледی اور مہینوں کا سیکھ پاٹی ویر مہین پہنے بھی بھی پہنے اور اگر دولن ہے تو وہاں بھی پہنے ہوئے ویسے میں نے ایک پیار سے شروع خواب پرک پلے ہیں صاحب اس سے کام رہے ہوتے ہیں ویسے مما ایم اللہ 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 خاص طرف وسلم اللہ علیکم اللہ علیکم اسلام جیسے گلگت سے گلگت سے ہمیں بہت اچھا لگ رہے میں بھی پی وی آئی کی ممبر ہوں آپ نے یہ تلینٹ کو سامنے لے لیے اچھا لگ رہے تینکیو آپ کا بار ہی ہے پھر اپنا تلینٹ لے انشاءاللہ ہم دسمبر میں آرہے ہیں یعنی کہ 21 دسمبر کو ہو 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 سرپرائز آج آئی کی کلاس بھی ہو رہی ہے پی بی آئی کے ساتھ مجھے پتہ گلگت میں ایک بہت بڑی ٹیم ہے میں تو چاہوں گی سب آپ لوگ بیٹوشن آئے اور اپنے کام کو یہاں پر دکھائیں اور تھوڑا گلگت کا کلچر لے کر آئیں مجھے تو بہت خواہش ہے کہ پاکستان گلگت کا موسم کیسے ہیں فرزانہ میں مستان یہاں ٹھنگ بڑھ رہی ہے انشاءاللہ جب ہم ہونہ پر آئیں گے آپ نئے نئے ٹیلنٹ سامل لے کے آتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں بھی اس طرح آیا گیا اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع لیں گے بلکل دوں گی کیوں نہیں بھنگا پاکستانی اور آپ بیٹوشن ہو اور جب سب کو موقع دیے جارے آپ کو کیوں آپ تو میرے مہمان ہوگے لیکن آتے ہوئے پلیز خالی حتمت آئیے گا میرے لئے خروڑ اور بادام لے کر آئیے گا کیوں کہ وہاں کا زبردست یہ ہے اور یہ سوغات ہے اور ہمارا یہاں پر آپ کو ملے گا بہت سا پیار اور آپ مرننگ شو میں ہیں گی لیکن میری ریکوزٹ ہے پلیز گلگت کا برائیڈل کلچر بھی لے کر آئیے گا اور وہاں کا کچھ بھی ہسی چیز جو آپ سمجھتے کہ یہ ادھر باکست کراچی میں دکھائی جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تینکیو فرزانہ لب یو اپنا بہت خیال رکھے گا تینکیو گلگت سے انہوں نے دیکھے کال کی دیکھ رہے ہیں یا پاکستان میں ویناس ٹی بھی دیکھا جا رہا ہے لوگوں کا پیار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جی ہم علینا کی ساہر سوچ کریں تھوڑا علینا کہاں تک بیس ذرا تھوڑا سا بریف کر دیجئے گا کیا کیا سٹارٹ لیا تھا ابھی فلحال میں نے ان کے ڈریس کے حساب سے ان کی آئی بول کمپلیٹ کر رہی ہے دین ساکٹ لائن ابھی میں ان کا ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس کے بعد پر ان کا ہائی سٹائل ہوگا کمپلیٹ پھر آپ کو میک ہوگا ہم دیکھائیں گے دوائی دستا فل سپورٹ مممہ کو کہہ رہی ہے اور ہماری نیکس موڈل کا ڈریس تھوڑا بریف کر رہیتے تو وہ آجائیں 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 یہ ہم انگیجمنٹ یہ پری کھڑی ہے یہ انگیجمنٹ برائٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں پارٹی ویار بھی کر سکتے ہیں اور بہت سمپل تچ ہے اور تھوڑا ویلوٹ یوز ہوا ہے اور تھوڑا یہ کیا ہے ویلوٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ سارا کام ہوا ہے نگو کا گولڈن نکس سے کام ہوا ہے اور زیادہ پارٹی ویار ہی ڈریس کلاتا ہے سمپل ہے پارٹی میں ویار کریں اگر اس کو ہیوی لک دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ دپٹے پہ کام آجاتا ہے اور شرارے پہ کام کروالیں تو پھر یہ ہیوی لک میں آجاتا ہے لیکن اس کا لک بہت خوبصورت ہے اور کسی بھی فنکشن میں ویار کر سکتے ہیں دپینڈ کرتا ہے تھوڑا سا ہیوی کرا کے کر لیجئے تھوڑا لائٹ ویار میں آپ لیکن ہے یہ پارٹی ویار بیسیقی ہے یہ دپٹے بھی بڑا پیارا دپٹے بھی بڑا پیارا سا ہیوں کر کے دکھائیے دپٹے پہ کام بڑا پیارا سی یہ سارا پٹے کا کام 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 ہے یہ سارا پٹے کا کام ہوا ہے اندر جو اس کے ہوا ہے اور نگو کا کام ہوا ہے میں دیکھ رہی ہوں دپٹے پہ بہت ہی زبردست ہے دپٹے پہ یہ بہت ہی بڑا پیارا سرکل اور اس میں اندر جو ہے وہ چھوٹا سا بٹر فلائی ٹائپ کا کچھ بنایا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے پٹے کا نگو کا اس طرح کام کیا ہے اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کانٹراس کے اندر بھی ہوتے ہیں والویٹ کے ڈیفرنٹ کلرز لگاتے ہیں انجو آپ اپیارا بول رہی ہیں اتنا کام دکھا رہی ہیں آپ سے انسپائروں کے کال پہ کال کریں نسرت فتح پور سے اسلام علیکم موالیکم اسلام نسرت فرگرم دیکھ رہی ہیں آپ نسرت فرگرم دیکھ رہی ہیں نسرت فرگرم کیا پوچھنا چاہیں گی آپ کے شو میں آنا چاہتے ہیں بہت اچھا شو آپ کروا رہی ہیں ہمیں بھی موقع دے ہیں ضرور ضرور یہ شو ہی میری پیاری بہنوں آپ لوگوں کے لئے اور یہ پنجاب سے ہمیں فتح پور سے اور نسرت آپ کب آنا چاہتے ہیں اپنا یہاں نمبر لکھوا دیں موسٹ ویلکم آپ پی بے کے ممبر ہیں جی میں ہمیں انشاءاللہ میں آیا پسٹے جنوری میں آو گی موسٹ ویلکم جب بھی آپ آنا چاہیں ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے ہمیں خوشی ہو رہی کہ ہم جساں کو بھی سامنے شو میں لے کے آ رہی ہیں دنیا کو ہمارا بھی پیدا چلے ہمارے کام کا بھی پیدا چلے ہم آپ سے بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی بھی بھی جزاک اللہ بس گئی دعائیں آپ لوگوں کی چاہیے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہم جیسی بھی ہیں جو آپ کے ذریعے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور بھائیہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رہے ہیں ہماری دعائیں کے ساتھ ہے وہ ہم جیسوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں آپ دونوں کی کامیابی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تینکیو 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 سو مچ اور آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ ٹیلنٹی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیلنٹ جو ہے اس پیٹ فارم سے گوڈ مارننگ و سبی کے پیٹ فارم سے ساری دنیا میں دیکھا جائے اور خاص طور پر جب آپ کا سکل دیکھتے ہیں تو آپ کا بزنس دیوال پہتا ہے اور یہ ہی ہمارا ہے فوکس ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے ارننگ والیو بڑے تینکیو سو مچ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شوار میں اپنی موڈل لے کے آتی ہیں کہ وہاں سام لوگ لے سکتے ہیں کہ بچی کو ہاں اچھا ٹھیک ہے آپ پھیکا ہی نہ کریں ہم آپ کے لیے عرانج کریں آپ پینشن نہ لیں آپ آؤٹ اف سٹی سے آ رہے ہیں اگر آپ کیوں 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 کی شکریہ اچھا جی انجو کام کی بات رہی ہے افکرس از ایڈرز ڈیزائنر بھی اور میکپ آرٹسٹ بھی تو دونوں کو کام کو کیسے سب سے پہلے کس کو سٹارٹ لیا تھا سب سے پہلے جو میں نے سٹارٹ لیا تھا وہ ایزا میکپ آرٹسٹ میں نے کام شروع کیا تھا لیکن پھر آپ کو پاتا ہے کہ شادی ہو گئی دین پھر جو میں نے تھوڑا سا کیسیس بھی دیکھے وہ تو آپ کو پہلے سب کے ساتھی آتا ہے پھر ایزا فیشن ڈیزائنر کام سٹارٹ کیا اور وہ پھر چلتا چلا گیا تو زیادہ تر جو دیکھیں ابھی پندرہ سولہ سال سے اگر آپ دیکھیں تو میکپ جو ہے وہ زرہ سا ہماری سب لوگوں نے کرنا شروع کیا اور سالون اتنے زیادہ کھلے اور سارا چیزیں ہوئیں اس سے پہلے جو ہے از ایزا فیشن ڈیزائنر کام کر رہے تھے ہم لوگ اور کام جو ہے کپڑوں کا کام کر رہا تھا ماشلان کا تاریک روڈ پہ پیدا پرانی کے نام سی پریزاد کے نام سے پریزاد دیزائنر کے نام سے آؤٹلیٹ ہے تاریک روڈ پہ اور انس بیوٹی پولر تاریک روڈ پہ ہی ہے ان کا تاریک روڈ پہ ہی ہے میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں ایک لیڈی ہوکے اب زیادہ بات اپنی ڈاٹر کو بہت اچھا کیا ہے دیکھیں یہ ضروری ہے اور یہ ہماری ابھی جیسے آپ کو کالز آرہی ہیں بہت ٹیلنٹیڈ ماشاللہ ہماری لیڈیز ہیں اور ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور جتنا کام کریں گی ان کے لیے اپنی فیملی کے لیے بہت اچھا سپورٹ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اگر آپ کریں بچیوں میں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر برائی ہے اور بھی بچیوں کو آنا چاہیے لیڈیز کو آنا چاہیے اور اس میں یہ کہ آپ کے لیے چانس بہت ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں ایز ای ڈیزائنر آپ کام کریں تو بہت چانس ہے اور بہت اچھی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ روزگار بھی ملے گا اور یہ جو کپڑے کا کام ہے تو ہمارے حضور پاک نے بھی کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے لیڈیز کو بلکل اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کپڑوں کا بزنس ابھی میں نے دیکھا بہت ساری انترپنور وومنٹس ہیں یا اپنے ٹیلنٹ کو کیوں ضائع کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں استعمال کریں بلکل اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کپڑوں کا بزنس ابھی میں نے دیکھا بہت ساری انترپنور وومنٹس ہیں یا امپاولنگ وومنٹس ہیں وہ تمام آن لائن کرتیوں کا کام ریڈل ڈریسز بہت زیادہ پرموٹ کر رہی ہیں اور کرنا چاہیے اور جہاں تک آپ لینہ کی بات کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے میری تو کوشش یہ کہ جو ہنر مجھے آتا ہے وہ میں آگے ٹرانسفر کروں بہت ضروری ہوتا ہے تو پہلے تو اپنی بیٹی کو چاہوں گے کہ وہ کریں اور بہت اچھے سے کریں تو کوشش ہم نے یہی کی کہ ایسا گھر میں بٹھا کے نہیں سکھایا میں نے یہ کہا کہ ایسا پروفیشنل آؤ اور چیلنج ایکسپٹ کرو لوگوں کا کہ اگر آپ فیلڈ میں آتی ہو تو پھر آپ سے اچھے میکپ آرٹسٹ ہیں آپ ان کے ساتھ کام کرو تاکہ آپ ایک اپنا مقام اور اپنا بلکل اچھے دیکھیں آپ صرف گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتے آپ کا اچھی بات کی آپ کا ایک نام ہے وہ تو چلو کوئی بات نہیں چلو وہ انہوں نے یوز بھی کر لیا لیکن جب آپ کا کلائنٹ ہے تو وہ آپ کے کام سے مجھے کام سے مجھے کام سے نہیں ہوگا اگر اپنا کام اچھا کریں گی تو ان کے کلائنٹس اپنے بنیں گے ہماری دمائی کولر ہلو اسلام علیکم ہلو مستر بی کون کہاں سے میں ارم بات کر رہی ہوں ارم دویر کراتی کے کیسے ہو ارم ٹھیک ہو بلکل ٹھیک ہو آپ کیسی ہے دیکھو میں اسی ہوں ششکے والی ماشا اللہ آپ کا شو میں دیکھ رہی ہوں اور بہت اچھا جا رہے اور آپ کے لئے بہت مبارک بات ہے اور اس لئے آپ بیوٹیشن کو پروموٹ کہہ رہے ہیں اور ماشا اللہ بے بہت اچھا لگ رہے اور آپ ہمارے چاہتھ یہ پیوٹیشن ہے انجوں ان کا امکہ نے دیکھا ہے ماشا اللہ بہت زبر جہتا ہے تو آپ سے پیوٹیشن کے لئے جو ہے بہت سارے نیوز نائے ہیں اور پس اس کیس کو جاری رکھیں تو ماشا اللہ بہت زبر جہتا ہے ارم زہر آپ اتنی تعریفیں کر رہی ہیں انجوں ٹھیکیو سو مچ ارم بہت بہت شکریہ شاید بائی فیز دیکھوں گی تو آپ کو شہران ہوں میں اپ کو بتا رہیوں ان کے بارے میں ارم زہر خود ایک ماشا اللہ ہیئر اینڈ کیمیکل کی سینئر ٹیچر ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ خود بھی ایک بڑے اس پہ اور ان کو ایوارڈ بھی ملا اچھے مانا ماشا اللہ اور پھر سینئر خود ہوکے دوسرے سینئر کو اپیشیٹ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے شکریہ 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 اور میں چاہ رہی ہوں کہ بیوٹی سیگمنٹ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جیسے اب دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور سب سے پتہ کیا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا ایک ہی چیز کو منشن کر رہے ہیں انجم کہ جو لوگ فیمس ہیں ہم انہی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے وہ وہی کا وہی رہ گیا ہمارے تھوڑا سا ہے زیادتی اگر دیکھا جائے ہمارے ملک میں کہ مطلب ایک ہی چیز کے پیچھے ہم لوگ سارے لوگ جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی ٹیلنٹید ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نئے لوگ بھی آ رہے ہیں وہ بھی ٹیلنٹید ہیں اور جو پرانے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ایڈوٹائز کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ہیں جو کام بہت اچھا کر رہے ہیں وہ اتنا ایڈوٹائز نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کام نہیں آتا کام ان سب کو بھی آتا ہے لیکن صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سرچ کریں کلائنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں پہلے میری کام جہاں ہو رہے ہیں آپ وہاں جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے برینڈ پہ جائیں جو نیچے برینڈ پہ جائیں وہ بھی بہت اچھا کام کریں دیکھیں ابھی ایک بات کروں گی آپ بہت اچھی بات کریں کلائنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو جیسے آپ کو مارشل ہے اتنے سال ہو گئیں اور آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو چھوٹے ایریز میں بھی آپ کو موقع نہیں ملے آپ کو موقع نہیں ملے ہم جیسے لوگ نہیں دیں گے تو وہ کبھی ان کو موٹیویشنل کہتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں ملے پھر کنفیڈنس بھی لیک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بہت سپورٹ کریں تو ایک جسے کو بہت سپورٹ کریں وہ ساری زندگی یہ ہی نہیں سوچیں کہ کلاس لینے کلاس لینے کے لاکھا سوچیں کہ کلاس دینی بھی ہے آپ بلیف کریں کہ ماشاءاللہ سے آپ سے میری جتنی عرصے سے بھی بات ہو رہی ہے تو میں نے بہت دیکھا ہے اور بھی میں چینلز پہ گئی ہوں لیکن جس حساب سے آپ اس ٹیلنٹ کو لے کے چل رہی ہیں ماشاءاللہ میں آپ کی بہت تعریف کروں گی اس چیز پہ کیونکہ دیکھیں سب اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک چیز اپ ہے تو جو نیا ٹیلنٹ ہے یا جو پرانا بھی ٹیلنٹ ہے اس کو کوئی اجاگر نہیں کر رہا سب لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جو چیز چل رہی ہیں بس اسی کو دکھا رہے ہیں اسی کو دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ نیا کریٹ جو بھی ہوا ہوا ہوتا ہے وہ شو کر دی ہیں پبلک میں تو یہ چیز بہت اچھی ہے اور آپ اس پہ کریں فوکس اور کریں میں تو یہ ہی کہوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ماشاءاللہ سے وہ کریں تاکہ آپ ماشاءاللہ سے حضرت جو یہ چیزیں بنایا ہے اور ماشاءاللہ سےی چیزیں ہونے سب چیزیں ہونے بہت ہوں اور ماشاءاللہ تمام ڈیٹوشن کو بتانا جا رہی ہیں ماشاءاللہ پی بے آئی اکیسٹ ارگنیزیشن جسے 7 ڈیڈوشن مجھے کپسی ارگنیزیشن اور ہم نے اسی لئے یہ ادارہ کی ہوزنے پر لئے آپ جیسے ڈیڈین ٹیلنٹ ہیں جو 2018 اب ان کو بیس سال سے زیدہ ہوگیا ہے تو اس طرح بہت ساری ایسے ہیڈن ٹیلنٹ ہے ہم ان سب کو یہاں پر لے کر آن چاہتے ہیں ہماری درمین کالر ہیں ہلو اسلام علیکم نیدا from karachi راپ ہوگی hello oh sorry نیدا ایک بار پھر ٹرائے کرو تو پھر ہم آپ سے بات کرتے اچھا جی کہاں تک پہنچا علینا علینا ٹائم گئے نو پھر آپ کا ہر سٹائل رہ جا اور میں ایسی پھر دوبارتا لٹکا کے کہوں چل میرا کمپیٹ ہو چکا ہر سٹائل بنا ہوں لیکن کوئی کھولا بنا نا کوئی کھولا بنا نا ایسا نہیں لنبا نی نو 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 میں نہیں چاہتی آپ کی پریزید 4-5 منٹس والا ریلی بلکل اچھا ان کے سالوں میں میرے جانے کرتا فاق واللہ ماپ کہہرے میرے اچھا بای درمین کالر hello اسلام علیکم السلام علیکم السلام کیسی ہے میں ٹیک نیدا جی نیدا آت کر رہیم کاراچی سے کیسی ہے بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کر رہی ہیں ایم آسو بیوٹیشن ادھا نام ہے میرا مطلب سالون چلا رہی ہوں ملیاکتاباد میں مطلب میں بھی چار رہی تھا کہ میں آپ کے شو میں آؤں کو اپنا ٹیلینٹ دکھاؤں تو اس حوالے سے مطلب سو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے مطلب مطلب آپ ٹیلینٹ کو نائے ٹیلینٹ کو آگے لاتی ہیں مطلب بہت اچھا آپ یہ ور کر رہی ہیں ماشاء اللہ آپ کو آگے لائے رہی ہیں مطلب یہ چھوڑے چھوٹے مطلب سالون ہوتے ہیں پولرز ہوتے ہیں وہ آگے نہیں آپ آتے ہیں جس سنہا بھی آپ بات کر رہی تھیں بہت اچھا آپ مطلب بہت اچھا ور کر رہی ہیں مطلب چھوٹا ٹیلینٹ وہ بھی آگے آ سکتی ہیں اس حوالے سے مطلب بہت اچھا چینل جا رہا ہے آپ کا بہت اچھا تینکیو نیدا اور آپ مت کہا کریں چھوٹا ٹیلینٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے ہم اصلا میں ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں جگہ کی وجہ سے ہوتے ہیں یار یہ ایک روم میں تو ہم آگے کیسے جائیں یار میں اس ایریا میں آتی ہوں ارے کچھ نہیں ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا کام آپ کے ہاتھ میں جو ہونر ہے نا وہ بڑا ہے آپ اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ بہت یہ سب چیزیں خود بہ خود آ جائیں گی جیسے آپ سوچ کر لینا تو کوئی مطلب یہ نہیں ٹیلینٹ ہیڈن نہیں رہے گا سب کو آگے آنے کا موقع ملے گا نی نیدا آپ موسٹر آلکم جس آپ جو میں نے نمبر دیا ہے 03158248704 پہ آپ میرا پرسنل نمبر ہے آپ اس پہ ورڈسپ کریں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اس مورنگ چھوٹ مورنگ سبی کے پلیٹ پر بلائیں گے اور یہ ہے بیوٹی سیگمنٹ اچھا لگا آپ لوگوں سے ریلی بات کر کے تینکیو نیدا دیکھو جس کو نہیں پتا اس کو معلوم ہوگا یہی چیز ہے نا کیونکہ آپ شو ایسا کر رہی ہیں اور اس میں چیزیں دکھا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے تھوڑے کونفرگیار ہم بھی جا سکتے ہیں ہاں جا سکتے ہیں ہمتر آجا اس کے لیے آپ کو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ٹنشن نہ لیں بھئی کسی سے کوئی پیمنٹ ڈی لی جاتے ہیں دیکھو یہ تو جتنا اچھا آپ کا کام ہوگا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ سالون چلا رہی ہیں یا کوئی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ اپنے کام کو تھوڑا سا ہارڈ ورک کریں اور کوشش کریں کہ اس کو نیٹ کلین کر کے پریزنٹ کریں جتنا آپ کا کام اچھا ہوگا آٹومیٹکلی آپ کی طرف لوگ راغب ہوں گے اور آٹومیٹکلی آپ کا نام ہوگا پبلسٹی خود ہی ہو جاتی ہے تھوڑا سا جو ہماری لیڈیز ہیں وہ کام تو کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں لیکن تھوڑا سا فنیشنگ کی طرف اگر اپنے آپ کو لے کر آئیں گی تو انشاءاللہ ان کا رسپونس بھی اچھا ہوگا کمرشلی بھی ہوگا اور ویسے بھی ہوگا ان کا نام اس پر تھوڑا سا فوکس کریں تو انشاءاللہ ٹیلنٹ تو میں نے اچھا میں چاہوں گی ہماری پاس سیون منٹ رہ گئے مینی چاہتی گئے میں چاہتی گئے مووی سائیڈ آجائے اور جو اینا انجو ماں چلی جائیں تو انجو مکس ہو جائیں گے اچھا میں مائک کا کیا مائک کا کیا مائک اچھا ہوتا لیجے کوئی شکلی آپ آجواللہ الینہ ادھر آو پہلے تو میں یہ کہوں گی تم خود ایلتی موڈل ہو ادھر آو یہ بالو پہ کیا لگاتیوں گریہ یہ بتاؤ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ آئیل لگاتیوں مستر کیمرا آئیل لگاتیوں ہوم میٹ آئیل گھر پہ خود کی میرے کوئی جوارا ہی ہے ریلی ہوم میٹ آئیل آج آپ ایزا جو میرے سونا شزادہ اتنی پاری پاری بچھی ہماری دیکھو یہ دیکھو یہ اب بتاؤ کیا لگاتیوں اتنی پیارے بالہ سب سے پہلے یہ بتاؤ ہوم میٹ آئیل بنایا ہے اب یہ سیل کرنا ہے ہوم میٹ چلے جی آپ سٹارڈ لیں اور سب سے پہلے انجوم کی طرف چلتے ہیں انجوم کہاں پر سب سے پہلے کیا اس کا سٹائل کچھ خاص پہلے لگاتی ہیں تو میں کا جھوڑا تھائی جھوڑا اور ایسی لگ کے ساتھ بناوں گے پھڑا سا سٹائلش جھوڑا ٹھیک ہے آچھا چلے ہماری دوائی کولا سلام علیکم چلے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی ہے سبیہ ہمیں برکل ٹھیک زبیر سونیا کہاں سے میں 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 بہریہ ٹاون سے بہریہ ٹاون سے ماشاء اللہ بہریہ ٹاون سے بہریہ کا کیا حال ہے بہریہ کا بہت اچھا حال ہے آپ لوگ بھی آئے نہیں سبیہ آپ پر آپ نے بھلایا نہیں تو ہم کیسے آئیں گے انشاء اللہ بہت جلد آپ کی دعاو سے میں بھی اپنا ہیان چرنگی پہ SP Beauty Salonen ماشاء اللہ کیسے لگ رہے شو آپ کو میم شو تو بہت ہی اچھا رہتا ہے سب سے اچھی بات کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ جنگ کو بھی بلاتے ہیں بہت اچھے سے اپریشیٹ کرتے ہیں بہت اچھے بڑھاتے ہیں یہ ہر کو ہی نہیں کرتا آپ اور سر اچھے ہیں اور آپ لوگوں پرگرام تو ویسے ہی بہت 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 نہیں چل رہا ہے ای ای آپ بات ہے یہ جو اتنا سارا تم نے تعریف کیا آج مجھے نید نہیں آئے گی نہیں آپ دلکل 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 کرتی ہیں اچھا اس کے باوجود آپ نے اتنی تعریف نہ بھی کرتی پھر بھی میں اپنے مارننگ شو میں آپ کو بلا لیتی تینکیو تینکیو بیری میک یہ ہی تو اچھی بات ہے دیکھا یہ نوات لیکن اچھی بات ہے مجھے بہت اچھے لگا آپ نے اتنی پیار سے پی بی آئی کے اندر بھی بہت پیارا کام پریزنٹ کرتی ہیں گروپ میں بھی اور یہ چیزیں جو شیئر کی جاتی ہیں اور یہاں پر فیلانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے دیکھا آپ اس چیز کو جتنے میرے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ گلیمر نہ سمجھیں اور یہ چھنڈ بند بند کرو خدا کیلئے لڑکی ایسے لگ رہا میں کسی اس میں آگئی ہوں اور مجھے آوازیں آرہی چھنڈے لگی چھنڈ نہیں میں پیاسی تو کوئی آواز نہیں ہے آنے نہیں میں ان سے بات کر رہی ہوں ساری میری جان سنو اب میں بات کیا کر رہی تھی میں نے کہا آپ گروپ میں بہت پیارا کام کرتی ہیں اور کام شیئر کرنا چاہیے اور یہ جو پرگرام میں کوئی گلیمر پریزنٹ نہیں کر رہا بلکہ آپ کے کونفیڈنس اور آپ کے ٹیلنٹ کو انہینس کر رہے ہیں تاکہ آپ بڑھ کے اچھا کام پریزنٹ کریں آپ کے بزنس انکم میں بھی ازافہ ہو ایسا ہے کے نہیں بلکل ہے یہ ہر کوئی نہیں سوچتا مم یہ جیسے بھی کہہ نہیں تھی واقعی یہ ہر کوئی نہیں سوچتا اور ہم لوگ جو ہے میڈل کلاس پر اپرے کلاس میں لوگ آنے والے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا خاموش ہم آپ کو بہت ٹیلنٹ یہاں پر جو ہے یہ اس وقت پی بی آئی موجود ہے عش میڈیا موجود ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بلکل بہت زیادہ سپورٹ کیا جائے گا اور کوشش جہاں تک ہم کر سکیں گے اور آپ لوگوں میں ہیرے نگین ہیں موجود آپ کو پتہ ہے آپ لوگ بلکل میری لیے سب بیوٹیشن ہیرے نگین ہیں صرف تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اور یہ بھی ہر کوئی نہیں کرتا آپ لوگ کرنے یہ بہت بڑی بات ہے اتنا ٹائم ورنہ آج کل کے پاس تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہم ان جائے سے ہو جائیں گے پھر ہمارا ایک الگ ہونا چاہیے پھر ہمارا ہٹکے ہیں پی بی اے ہٹکے ہیں آپ تو بہت ہی ہٹکے ہیں بہت بات گئی آپ پسنلی بھی بہت اچھی ہیں بینی کے آپ پھر کامرے پہ ہے تو بہت اچھی ہے آپ پسنلی بھی بہت عادت میں بھی بہت اچھی ہیں مجھے نید نہیں آئے گی او میرے کھوڑا سالے جی اپنا خیال ہے کہ ای لاویو خوش رہا بات رو کھوڑا لیڈیز بہت زیادہ سرکنی کمکل میکنگ کے لئے یہ ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے بال جو ہم اپنے کیمیکل سے زرہ سا سیو رکھے اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ اس وقت توڑا سا میں ایک چیز نوٹ کری ہوں آپ ماشاء اللہ میکب آرٹس نے میکب آپ نے کیا جی پکا ہوں اچھا جی میں چاہوں گی کہ جب تک دوسری برائیڈ ایڈو ایک بار ان کی پریزنٹیشن ون بائی ون آپ دونوں سایٹ پر ہو جائیں دونوں سایٹ پر ہو جائیں اور سانگ لگا دیا جائیں تاکہ میں سارا انجیوم کی طرح بھی کر لوں گی تو ان کو گائیڈ بھی کرنا ہوگا یہ سامنے دیکھے گا سارا کیمرا سانگ ریڈی کریں ان کی پریزنٹیشن ایک بار پھر تاکہ وہ پھر اس کو کور ہم اس کے ساتھ ہی کر لیں گے ٹھیک ہے yes موسیقی 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 اور آج بیوٹی سیگمنٹ ویت دریس دیزائنر جو ہے وہ میں نے آپ کوشش کی ہے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا دکھا سکو اور ان کی جو ہے انجوں جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے انجوں are you ready جو میں ریڈی ہو جو میں جا کوئی ہے آج میں نے جا کیا مناس شکم کرنا کیا آپ چلے میں جا جا کیا جا ٹرہ ہے آج میں سیرے ہا جا اور میں علینہ سے بات کروں گی علینہ یہ بتا ہوں کہ کیا چیزے ہزارے کیا بیوٹی سیگونٹ اپنی ممہ کے ساتھ کام کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ زائرہ مجھے ان کو دیکھتے یہ شوق پیدا ہوا تھا اور میں ان کو ان سے بہت زیادہ فرصم ملتا ہے ہمتے ہیں ہمتے ہیں اینج حالتا ہوتا ہے وہ مپس بدلتا ہے انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے میں جانتے ہیں کہ آپ پہتے ہیں آپ پہلے ہیں کجب تک ہمیں اجم ٹوڑا صورت اجم یہ سنسان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ان میں ہمیں انجم کیا ہے ہمیں انجم کیا ہے شکریہ شکریہ کچھ کہنا چاہوں گے آپ اسی طرح پرگرام کرتی ہم سب آتے ہیں اچھے اچھے ڈریسز چلتی رہے شکریہ ہمیشہ کامیاب رہو میری طرف سے بیسٹ اپ لگ میں ہمیشہ خواتین کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں وہ جو کام کر کے دکھا رہی ہیں اور بہت پرابلمز کے باوجود اپنے آپ کو منوا رہے ہیں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیلنٹید ہیں اور نمبر میرا پرسنل ہے 03158248704 آپ مجھے ورڈس اپ کریں اور بہت جلد مارننگ شو کو جوائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی طرح جس طرح سورج برتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا کل پھر بہت خیال رکھے گا اور تکے ہیں اور بہت خیال رکھے گا ٹھیک بہت خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا نمبر سورج سورج موسیقی 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 موسیقی